بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسے دن اور رات بدلتے ہیں ویسے ہی موسموں میں بھی تبدیلی آتی ہے کبھی بارش کا موسم کبھی گرما کا موسم کبھی سرما کا موسم اگر موسم برسات کا ہو اور ہمارے سامنے کوئی شخص غریب آدمی مزدور قسم کا بھیگتے ہوئے جا رہا ہو تو ہمیں اس کے لئے ایک ایسی چیز فرام کرنی چاہیے جس سے وہ بھیگ نہ سکے رین کوٹ دیجئے یا کوئی ایسی چیز دیجئے جس سے وہ بچ جائے سردی سے اس کی طبیعت کھیک رہے وہ صحت مند رہے اس کو بیماری نہ آئے گرما کا موسم ہے تو ہم پانی فرام کریں پانی پلائیں پیارے آقا کی یہ تعلیمات ہیں اور سردی کا موسم جب آتا ہے اور لوگ سردی میں ٹھٹرے ہوئے فٹ پاتوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ریلیسیشن پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فلائیور بریج کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رات ان کی کڑاکے کی سردی میں رات ان کی گزرتی ہے وہ ٹھٹرے ہوئے وہ لوگ پتری سی چادر اوڑ کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو جب ہم دیکھیں تو ہمارے دلوں میں اس بات کی جذبات پہ انہوں پہ دہونے چاہیے رحمدلی کا تقادہ بمخاری کا تقادہ دردمندی کا تقادہ انسانیت کا تقادہ محبت اور الفت کا تقادہ یہی ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی بلانکٹ فراہم کر دیں کہ وہ میٹھی نیند سو جائے اوڑ کر سو جائے یہ انسانیت کا تقادہ ہے یہ صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ترس کھانا چاہیے آج بھی ہندوستان میں بہت سے ایسے شہر بہت سے ایسے دیہات ہیں بلکہ شہروں کی کیفیت تمہیں بتاؤں کہ بہت سے شہر میں آئے وے ایسے لوگ ہیں جو مختلف دیہاتوں سے مختلف ازلہ سے مختلف ریاستوں سے آئے وے ہوتے ہیں اور ان کے قیام کا ان کے ٹھکانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا اور وہ لوگ ادھر ادھر رات گزار دیتے ہیں کسی شہٹر کے سامنے کسی شاپنگ مال کے پاس سامنے ریلوی سیشن کے قپاس فلائیور بیریج کے پیٹنگ کے پاس فٹ پات پر یہاں مہاں سوئی جاتے ہیں اور ٹھٹر تے بھی سوئی ہوئے ہوتے ہیں ہم دردی کا تقادہ یہ ہے کہ ہم ان کے لئے بلانکٹ فراہم کریں ہم اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں کار میں جاتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کار میں دو چار بلانکٹ رکھ لیں رات کے وقت میں جب ہم آ رہے ہیں ہوں اپنی ڈیوٹی سے ساڑھے دس بڑے آ رہے ہوں گیارہ بڑے آ رہے ہوں کوئی سویا ہوا ہو انسانیت کی بنیاد پر یہ مت دیکھئے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے سیکھ ہے یا عیسائی ہے اپنا ہے یا پرایا ہے ہماری زبان کا ہے دوسری زبان کا ہے یہ مت دیکھئے انسان ہے وہ سویا ہوا ہے اس کو بلانکٹ اڑا دی دیئے اللہ کو رات کی تاریخ کی کئی عمل اللہ کو اگر پسند آ گیا تو پھر ہماری اور آپ کی مخفیت کا ذریعہ بن جا سکتا ہے صفہ بیت المال ایڈوکیشنل لیفیر انچائٹیو بر ٹرسٹ مختلف وقامات پر الحمدللہ حضر آباد ہو یا مختلف ازلامے ہو مختلف اجاستوں میں سرما کے موسم میں بلانکٹ کی تقسیم کا الحمدللہ ایک خاص نظام ہے کوشش کرتے ہیں ہم کے ایسے افراد تک یہ بلانکٹ ہماری پہنچیں اور انسانیت کی بنیاد پر یہ خدمات انجام دی جاتی ہیں آپ بھی کوشش کی دیئے اگر صفہ بیت المال یہ خدمات انجام دے رہا ہے تو اس کا بھرپور تعاون فرمائیے تاکہ آپ کے تعاون کے ذریعے ہم یہ خدمات انجام دے سکیں کشمیر کی سازمین میں بھی آج کس قدر لوگ برفتاری میں ہیں سردی میں ہیں وہاں بھی ہم بلانکٹ کا نظم کر رہے ہیں آپ اس میں بھی بھرپور تعاون کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور آپ کی اور ہماری اس محنت کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالم